محمد و آل محمد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا اللہزین آمنتق اللہ و کونو ما صادقین صدق اللہ مولانا الالی العظیم درود پاک پڑھیں شیعہ بھائیوں کا کوئی پروگرام ہو کوئی مجلس ہو کوئی جشن ہو تو بندہ جا کے کہنا درود پڑھو تو وہ سمجھتے ہیں سنی ہیں اور سنیوں کے پروگرام میں بندہ کہنا سلاوات تو وہ سمجھتے ہیں شیعہ حالانکہ ہم نے درود بھی شیعہ سنی کر دیا درود جو ہے درود تو اردو کا لفظ ہے یا سلاوات جمع کا سیگہ ہے جتنی بھی اللہ کی برکتیں ہیں رحمتیں ہیں ان کو جمع کریں تو سلاوات بنتا ہے میں نے چند ضروری باتیں آپ کی محبتوں کی نظر کرنی ہیں جو لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ جانتے ہیں مجھے میں کون ہوں ہاتھ جوڑ کے میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا تعلیب یہ بندہ آزاد اندازے بیان گرچے بہت شوخ نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ایک اور بات ہے ذرا درو تو پڑھیں اچھا میں نے اس کی ذرا ایکو بند کریں تاکہ سمجھ آئے اچھا میں نے آپ کو کہا ہے کہ درود پڑھیں آپ کو آپ نے آگے اللہ کو کہہ دیا تو پڑھ نہیں سمجھے اچھا کوئی درود ہو چاہے وہ آپ اللہم سلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیں یا اللہم سلی علی محمد و آل محمد پڑھ لیں یا السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیں جب محمد اور آل محمد پہ کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی دیوبند کوئی اہل دیس جب درود پڑھتا ہے تو یہ وہ عبادت ہے میرے دوستو بزرگو جو قطع القبول ہے میں سادہ کرتا ہوں یعنی جو ہر حال میں اللہ قبول کرتا ہے دنیا کی کوئی عبادت اور نہیں جو قطع القبول ہو کسی نمازی کے پاس کوئی گرنٹی نہیں کہ اللہ نے اس کی نماز قبول کر لی قرآن پڑھیں فویل للمسلین قرآن کہتا ہے بے شمار نمازی ایسے ہیں اگر ریاہ آگئی تو نمازیوں کے لیے ہلاکت بے شمار روزہ دار ایسے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا بے شمار حاجی ایسے ہیں ان کو سفر کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا دنیا کی فقط ایک عبادت ہے جو چور پڑے اس کی بھی قبول حاجی پڑے اس کی بھی قبول زاہد پڑے اس کی بھی قبول عابد پڑے اس کی بھی قبول ملہ پڑے اس کی بھی قبول مفتی پڑے اس کی بھی قبول درود ہے قطع القبول اس کی وجہ کیا ہے کوئی بھی بندہ عبادت جب کرتا ہے تو اس عبادت میں ہوتا ہے یعنی اس عبادت کا فائل بنتا ہے توجہ اکسا نکتہ سمجھیں فرض کرے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بن جاتا ہے نمازی یعنی فائل بن گیا نا وہ نماز میں ہے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ بن گیا سائم وہ روزے میں ہے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بن جاتا ہے عابد اگر کوئی زہد اختیار کرتا ہے تو بن جاتا ہے زاہد اگر کوئی حج کرتا ہے تو بن جاتا ہے حاجی کوئی سخاوت کرتا ہے تو بن جاتا ہے صحیح لیکن جو درود پڑے درودی نہیں مولا بات اکل کے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی نماز میں میں تھا روزے میں میں تھا حج میں تھا عمرے میں تھا قیام میں تھا رکو میں تھا سجود میں تھا جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو تُو نے کہا تُو نکل درود میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا ہی نہیں درود کوئی بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا مولا جب ہم درود میں ہے ہی نہیں تو پھر پڑھے کیسے اللہ نے فرمایا کہ درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ مصوم استیوں پہ تم پڑھو گے اپنا گریبان دیکھ اپنی حصیت دیکھ اوقات دیکھ ذات دیکھ پرسنیلیٹی دیکھ زبان دیکھ تُو پڑھے گا تو مولا کیا کرے فرمایا محمد اور آل محمد پہ کوئی ایرہ گیرہ ڈریکٹ براہ راست درود پڑھ نہیں سکتا جب تُم نے پڑھنا ہو تو مجھے کہا کرو میں ان کی شان کے مطابق میں درود پڑھوں گا جو صدات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں مفتی جی اور نہ لڑائی کر نہ جگڑے کر نہ گولیاں جلا نہ فتوے لگا آہ میری طرف ہاتو برحانکم ان کنتم صادقین جو اللہ محمد اور آل محمد پر ڈریکٹ کسی ایرے گیرے کسی نتھو خیرے کو ڈریکٹ درود پڑھنے نہیں دیتا تو وہی اللہ محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل جیسے گل درود ہے ہی محمد اور آل محمد پر ہے ذرا پڑھو درود فقط محمد اور آل محمد پر درود ہے اچھا میری میری گفتگو سے دائیں مائیں کسی کو مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے یا چودری اسلام صاحب کے پاس جا کے پرابوگنڈا نہ کرے اگر اس کو اللہ نے علمی جرت سے نوادہ ہے تو مجھے ملے میں جو کوئی سناوں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا سنیت بتاؤں گا سنیت پڑھاؤں گا سنیت دکھاؤں گا سنیت پہنچاؤں گا سنیت ہی سمجھاؤں گا آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سیٹیفکیٹ نہیں چاہیے میں حسینی سنی ہوں ناس بھی سنی نہیں اور سنو یار میں بلا فصل والا سنی ہوں چوتھے نمبر والا نہیں سنیت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ علمیہ اس امت کا اس قوم کا کتب حدیث پڑھ کے دیکھیں کتب تفسیر پڑھ کے دیکھیں کتب سیر پڑھ کے دیکھیں کتب فیک پڑھ کے دیکھیں جس جس نے اہلِ بیعت کی عظمت کا ان کی افضلیت کا ان کی فضیلت کا پرچم علم بلند کیا ہے یار لوگوں نے اس پہ فتوے جڑے ہیں نہیں لگائے بولو یار چیہ ہو گیا رافضی ہو گیا گمراہ ہو گیا اور آخر کافر ہو گیا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں آپ سمجھ دار ہیں چوگ میں کھڑے ہو کے یار لوگ کہتے ہیں شیعہ ٹھیکے دار ہیں اہلِ بیعت کے ہم بھی منتے ہیں اہلِ بیعت کو چوگ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بڑی عجیب بات نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا اہلِ بیعت کے گھر خوشی ہو تو خوشیاں منائے شیعہ تین شبان اور جشن منائے شیعہ کمک میں لگائے شیعہ جنڈے لگائے شیعہ لنگر تقسیم کرے شیعہ محرم میں آنسو بھائے شیعہ اور تو چوگ میں کھڑا ہو کے کہ میں مانتا ہوں اہلِ بیعت کو حضرت جی کاری جی علامہ جی مفتی جی اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہلِ بیعت نہیں مانتے ہیں اہلِ بیعت کو ماننا ہے اہلِ بیعت کے دشمنوں سے طلق کو توڑنا ہوگا واسطہ توڑنا ہوگا اہلِ بیعت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا ہوگا واسطے ختم کرنے ہوں گے رشتے توڑنے ہوں گے یہ دورنگی نہیں چلے گی یہ دورہ میار نہیں چلے گا اہلِ بیعت سے بھی محبت کے دعوے اہلِ بیعت کے دشمنوں کے بھی قصید ہیں اچھا میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا جو یار لوگ میرے پیسے لگ گئے ہیں لٹھ لے کے میں نے کوئی نئی عدیثیں گڑ لی ہیں کچھ نہیں کیا میں نے ایک ہی کام کیا ہے واللہ باللہ تلہ جو ہماری کتب اہلِ سنت میں اہلِ بیعت کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا میں نے کھول کے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے ان کو ننگا کر دیا ہے ان کا راز فاش کر دیا ہے یہ تو کوئی ڈویلٹی نہ ہو سکتی کہ اہلِ بیعت سے بھی بندہ محبت کے دعوے کر لے اور اہلِ بیعت کے دشمنوں کے بھی کسی دے نہ چھوڑے دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا کہ کوئی پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رنگا یا اہلِ بیعت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہلِ بیعت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ جب تک اہلِ بیعت ہی تیرا دوستی اور دشمنی کا میار نہ بن جائے تب تک چوک میں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ نہ کرنا میں اہلِ بیعت کو مانتا ہوں وہ جو اہلِ بیعت کو مانتے ہیں ان کو کہنے کی ضلورتی نہیں نہیں سمجھ رہے یار ان کی گفتگو سے پتا چلتا ہے کن کو مانتا ہے ان کی گفتار سے ان کے کردار سے پتا چلتا ہے کن کو مانتا ہے اور بعض لوگ تو اتنے پڑے لکھے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں جی رشتہ داریاں بڑی خاص چیز ہوتی ہیں فلان کا یہ رشتہ حضور سے فلان کا یہ رشتہ حضور سے فلان کا یہ رشتہ حضور سے میں بھی کہتا ہوں رشتہ داری بڑی چیز ہے لیکن رشتہ داری کے ساتھ ماننا بھی اس طرح جائے جس طرح ماننے کا حق ہے اگر فقط رشتہ داری پہ آپ نے اترانہ ہے تو بیگے سے بڑھ کیا ہے کوئی رشتہ بولو یار سمجھ تو آرہی ہے اب بیٹا کتنا قریبی رشتہ ہے قرآن پڑھ کے دیکھیں نول علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا قرآن نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَحْلَهِ اس نے نول علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی اب کدھر گئی رشتہ داریاں یار اور قرآن پڑھیں بے شمار انبیاء گزریں جن کی ازواز اور بیویاں یار وائیز آف دی پرافٹ انہوں نے اس طرح نہیں ماننا جس طرح ماننے کا حق تھا تو نبی کی بیویاں ہو کر بھی جہنمی یہ رشتہ داری کا چورن تیرا بھکنے والا نہیں عدل کرے تے تھر تھر کم بن اُجھیا شانہ والے ہو فضل کرے تے بخش جاون اثابر کے مو کالے ہو مولوی جی بین ہو بہیدر جنت کوئی نہیں جاسی بین ہو بہیدر جنت کوئی نہیں جاسی کیا سورے کیا سالے ہو رشتہ داری رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے جب رشتہ داری کے ساتھ مانا بھی جائے تو مانا اس طرح جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے اچھا ایک اور بڑا خاص لکھتا ہے آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں جو یار لوگ کہتے ہیں یہ رافتی ہو گیا یہ گمراہ ہو گیا یہ شیعہ ہو گیا میں ایک سوال کرتا ہوں چلو ہم بن گے شیعہ امام ابو حنیفہ تو سنی ہے نا ساتھ دینے آپ نے میرا یہ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں لائی بھی جا رہی ہے میری طرف سے باہر نکل کے اعلان کر دے کسی کو میری گفتگو کا ایک حوالہ بھی چاہیے یہ بھی نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا مرنے سے پہلے مسلمان کر لے گور مرنے سے پہلے مسلمان کر لے گور کمرے کی فضاء اور ہے میدان کی فضاء اور ہم تو میدان والے ہیں ہم تو حیدری ہیں حیدری ہوتا ہی وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے ہیں جس کا تلق حیدر کے ساتھ ہے وہ قرار سے فید لیتے ہیں فرار دے نہیں میری گفتگو کا کسی کو مسئلہ ہو امام ابو حنیفہ ہمارے ہیں اہل سنت میں ان کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہنفی سکول آف تھارٹ کے بانی یار دیو بندیوں کے بھی امام سنیوں رزویوں بریلویوں کے یہ رزوی احمد رضا سائے سے ہے آپ کو درہ کلیر کر دوں نا رزوی آپ بھی تو ہیں نا آپ تو امام مسئلہ کی وجہ سے ہیں نا یہ احمد رضا خان بریلی شریف والے انہیں کی نسبتے ہیں رزوی رزوی بھی مانتے بریلوی بھی مانتے سنی بھی دیوبندی بھی امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں کیسا مانتے وہ تو فرماتے ہیں لَوْ لَمُسْحَنَةَانِ حَلَقَا نُمَان وہ کہتے ہیں دو سال جو میں نے حضور کے شہدادوں کی نوکری کیا نا امام باکر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام کی اگر ان کے مسلے نہ بچھائے ہوتے ان کے سہن میں جاڑو نہ لگائے ہوتے داڑی سے ان کے لوٹے نہ بھرے ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے تھے دو سال لوگ کہتے ہیں کیوں مضاق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری عمر ہی وہ ہے جو حضور کے شہدادوں کی نوکری میں گزر گئے یہ جو فقہ ہے نا فقہ ہنفی یہ ان کی فقہ نہیں وہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ ان کے شگردوں نے مرتب کی ہے ان کی نہیں ان کا تو جنازہ جیل سے نکلا ہے نہیں سمجھ رہے وقت کی جو حکومت تھی وہ چاہتی تھی کہ امام کے خلاب بیان دو تمہیں چیف جسٹس بنا دیتے ہیں تجھے مفتی عظم بنا دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں تھوکتا ہوں اس عدے پہ جو اہلِ بیتے اطہار کے حسد اور بغز میں مجھے ملے جنازہ جیل سے نکلا ہے سنیو مجھے بتاؤ پھر ابو حنیفہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہوگئے امام مالک امام مالک جو تھے یہ سنیو کے دوسرے فقہ کے بڑے امام مانے جاتے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے پاک بیبی کی افضلیت کے قائل تھے ان کو کوڑے لگائے گئے وہ رافضی ہوگئے کہ وہ بھی سنی رہے امام محمد بن حنبل یہ پوری سنیت جس ستون پہ کھڑی ہے نا سنیت کی امارت اس ستون کا نام ہے امام محمد بن حنبل ہمارے ہاں شیخین امام بخاری اور مسلم کو کہتے ہیں شیخین جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہے امام محمد بن حنبل ایک اور ان کے لئے سبت بتاتا ہوں ہمارے ہاں اہل سنت میں حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی کا تصور میں بڑا بلند مقام ہے جو ان کے امام ہے نا وہ ہے امام محمد بن حنبل اگر میں سنیت کی امارت سے امام محمد بن حنبل کو نکال دوں نا ساری سنیت کی امارت زمین بوس ہو جائے گی آہ تجھے بتاؤں امام محمد بن حنبل کا عقیدہ کیا ہے امام محمد بن حنبل علی کے پہلے نمبر والے تھے چوتھے نمبر والے رہی تھے اب میں پوچھتا ہوں امام محمد بن حنبل یہ عقیدہ رکھ کے وہ تو سنی رہے گے وہ بھی رافضی ہو گئے امام شافی سنیوں کے چوتھے فقہ کے امام جائیں درہ مصر جائیں سعودی عرب جائیں امام شافی کا نام لیں بڑے بڑے مفتی گردن جکا دیں گے امام شافی نے لکھا آپ لکھا ہے حضور کی اہلِ بیت اللہ نے آپ کی مودد کو قرآن میں کمپنسری کر دیا ہے فرد کر دیا ہے واجب کر دیا ہے آپ کی عذبت کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑے آپ پر درود نہ پڑے اللہ نماز اٹھا کے اس کے موں پہ مارتا ہے جملہ سنیے گا جب آپ نے یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے انہوں نے اپنی ختموں کی توپوں کا موں امام شافی کی طرف پھیر دیا لو جی شافی بھی گمراہ ہو گیا شیعہ ہو گیا رافضی ہو گیا آپ نے پھر جواب دیا انکان اور افدن ابو اہلِ بیت محمد فل یشد سکالان انی رافضو آپ لکھا اگر علی کی محبت سے اہلِ بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی تو دونوں جہاں سننے جنوں ان سے کسی ماں نے شافی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں یار ایسا قیدہ رکھ کے مولوی صاحب امام شافی بھی سننی رہے کسی آؤ گئے یہ داتا گنجبگ شلی جویری یار وہ یہ آرہا آپ کے لاہور کے پکے سننی ہے نا بولیں پڑھیں ان کی کشفل موجود لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی رکھتی ہے یارو وہ سنی رہے یہ شہنشاہ اجمہیر خاجہ مہینو دین چشتی اجمہیری تو پکے سنی ہے نا اور مولوی ان کو ذرا پڑھ مارتا ہے وہ لکھتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین دیہست حسین دیپناہست حسین گالی بک گئی وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ابن علی دین کو پناہ دینے والے سارا دینے والے دین کی بنیاد فانڈیشن اغاز اوریجن مبدہ جڑ روٹ بگننگ حسین حسین ابن علی یارو وہ یہ عقیدہ رکھ کے سننی رہے اچھا کوئی شیعہ ہو کوئی سننی ہو کوئی دیوبند ہو کوئی حدیث ہو کوئی ٹیچر ہو کوئی پروفیسر ہو جب تک اقبال کے شیعر نے نا پڑے اس کی تقریریں پوری نہیں ہوتی پتہ نہیں مولوی صاحب کو یہ شیعر کیوں نظر نہیں آتا یہاں آنکھیں کیوں آنکھوں میں سفید موتیاں اتراتا ہے اقبال نے موٹا کر کے لکھا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ گناہگار بودرہ بھی ہے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اپنے سنی بھائیوں کے جملہ کہنے لگا ہوں حضرہ جی اگر اہلِ بیعت کی محبت سے بندہ ہو جاتے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو اور کوئی امام بنا اسے گھر سے کوئی صوفی بنا اسے گھر سے کوئی ولی بنا اسے گھر سے کوئی گوث بنا اسے گھر سے کوئی کتب بنا اسے گھر سے کوئی عبدال بنا اسے گھر سے صداقت ملی اسے گھر سے عدالت ملی اسے گھر سے نفاست ملی اسے گھر سے طہارت ملی اسے گھر سے ہدایت ملی اسے گھر سے ولایت ملی اس گھر سے فصاحت ملی اس گھر سے بلاغت ملی اس گھر سے طاقت ملی اس گھر سے قوت ملی اس گھر سے شرافت ملی اس گھر سے امامت ملی اس گھر سے خلافت ملی اس گھر سے نبوت ملی اس گھر سے رسالت ملی اس گھر سے عبادت ملی اس گھر سے کرامت ملی اس گھر سے علم ملائے اس گھر سے حلم ملائے اس گھر سے اخلاق ملے اس گھر سے کردار ملے اس گھر سے یکنا ملی اس گھر سے بیداری ملی اس گھر سے شعور ملی اس گھر سے دستور ملی اس گھر سے قانون ملی اس گھر سے فنون ملی اس گھر سے نماز ملی اس گھر سے روضہ ملی اس گھر سے حج ملی اس گھر سے عمرے ملی اس گھر سے ممبر ملی اس گھر سے دین ملی اس گھر سے اسلام ملی اس گھر سے قرآن ملی اس گھر سے اذان ملی اس گھر سے اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک دہرہ کے گھر سے وہ سارا کچھ تو سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے مولوی جی سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے سارا کچھ تو اس کے لئے آیا اگر اہلِ بیعت لے گئے شیعہ تو پیچھے بجے گا کیا اٹھیں گا اگر اہلِ بیعت نکر جائے تیری نماز سے مولوی تیری نماز میں علی نہیں اہمیں ٹکریں یا نماز کوئی نہیں تیرے روضے میں علی نہیں اہمیں پوکھی کٹی یا روضہ کوئی نہیں تیرے ہاتھ میں علی نہیں تیرے نصیب کے چکر ہیں تو آپ نہیں میرا موضوع کچھ اور ہے ابھی میں ادھر آ رہا تھا ایک بھائی نے مجھے کہا علامہ صاحب وہ جو ٹی وی پہ آپ کا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے علام پاک پہ وہ درہا بیان گئے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے میرا موضوع اور ہے اس نے مجھے دو تین دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایک درہ جملہ سمجھائی گا یہ بھی بدقسمتی ہے اس امت کی بے شمار میرے دوست مجھے ملتے ہیں میرے اپنے دوست ہی یار وہ کہتے ہیں ادھر صاحب دیل ہمارا بھی بڑا کرتا ہے کہ مجلس پڑھیں چھوٹے بندے نہیں وہ چھوٹے بندے نہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بڑے بڑے بندے بڑے بڑے نام والے تو کہتے ہیں یار ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے سنی جب ان کو اہلِ بیعت کی شان سنائے تو آگے سن رہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا وہ بجے کہتے ہیں یار ہی جو مومنین ہوتے ہیں نا شیعہ بھائی ان کے سامنے بیشا کوئی سنی ہی ہو کوئی جو بند اہلِ بیعت کی شان سنائے نا یہ داد بڑی دیتے ہیں تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں نیٹ پہ تو ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم جا کے وہاں شان سنائیں تو میں نے کہا مفتی صاحب بسمیل آؤ کہتے ہیں نہیں ہماری کچھ شرطیں ہیں پڑھیں گے ضرور شرطیں میں نے کہا بتاؤ شرطیں کیا ہے میں کہوں گا جا کے شرطیں بتاؤ علم نہیں ہونا چاہیے سامنے کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے پیچھے مجلس نہیں لکھا ہونا چاہیے میں نے کہا مفتی جی علم نہیں ہونا چاہیے کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے مجلس نہیں لکھا ہونا چاہیے میں نے کہا اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتہ ہی ماریں گے پڑھائیں گے نہیں اور ایک جملہ اور ہے یہ پتہ نہیں یہ کس بندے نے یہ بات وائرل کر دی کہ علم شیعہ کا ہے مجھے دنیا کا میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کا کو یہ ایک شیعہ تو دکھائیں جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے بولو یار میں نے مقصر سا اس کے جواب دینا کسی کو ڈیٹیل چاہیے میں نے ایسے کتابیں اٹھا اٹھا کے دکھائی ہوئی ہیں ایسے اہل سنت کی یار علم پاک پہ اور اس لیکچر کو سن کے دیوبندی سنی کبلہ وہ کہتے ہیں علامہ صاحب ہم نے آپ کے دلائل سن کے گھروں پہ علم لگائے اوہے سنیا اوہے اللہ دا واستہ جے اوہے علم نہیں جے شیعہ دا اوہے میرے سر پہ قرآن رکھو نہیں جے شیعہ دا اوہے لگاؤ گھروں پہ علامہ چلو میں دلیل دیتا ہوں کسی کے بڑے کبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے آج کل کے محلمیوں کو چھوڑو کبروں سے بھی نکال کے لے کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو کوئی رات دی نہیں کر سکتا اوہے درہ پتا کرتے ہیں ہم کس کا ہے بخاری مسلم ترمزی ابودعود نسائی ابن ماجہ حاکم کستلانی اسکلانی سیوتی بیہکی تبرانی قادی یاد ابن جرمکی علامہ علوسی فخر دین رازی قادس ناولہ پانی پتی مولانا مدودی ابو حنیفہ شافی مالک احمد بن حنبر اہل سنت کی کوئی کتاب لے کے آئیں میرے سامنے اسی سے علم نکال دیتا ہوں اچھا میں سادہ کرتا ہوں غزبہ خیپر میں آپ میری طرف آنا ہے آپ نے میں تبلیغ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے مجھے یہ شیعہ سمجھ کے نہ سنیں علامہ صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا اور میں نے کہا ماں ہوں برا ہوں جو بھی تبلیغ سمجھ کے سن لیں غزبہ خیپر میں مولا نہیں تھے مولا بخاری میں مسلم میں بری پڑی امام حاکم نے تو پندرہ بیس پورا باب بند ہے احادیث لے کے آئے لو جی خیپر کا پہلا روز توجہ مرتب رکھی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا ابو بکر آ یہ پکڑ محمد کا عالم یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑی ہوئیں میرے موبائل میں حدیثیں پڑی ہیں اگر کوئی بات غلط ثابت کر دے ساری زندگی اس کی مفت نوکری کروں گا ابو بکر پڑ پکڑ جا بنجا علمدار بنجا کمانڈر بنجا چیف آف آرمی سٹاف جا حملہ کر حضرت ابو بکر صدیق نے علم پکڑا علمدار بنے کمانڈر بنے پیچھے اپنی سپاہ لی آرمی لی جا کے حملہ کیا جب حملہ کیا ادھر سے مرب صاحب آئے سار لشکر واپس تشریف لے آیا اچھا اچھا میری بات سنیں میری بات سنیں اس سے بڑا اس سے بڑا عدم کا جملہ میرے پاس نہیں میں وہ جملے پڑھنا ہوں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے جب لشکر واپس تشریف لے آیا تو اگلے دن آقا علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا آقا علیہ السلام نے کمانڈر چینج کر دیا میرے آقا نے بلائے حضرت عمر بن خطاب کو اے عمر بن خطاب پکڑ تو میرا عالم تو بان علم بردار تو بان کمانڈر تو بان سپا سلار حملہ کر اے میں قصے بھی نہیں سنا رہا اور کسی کی گستاخی بھی نہیں کر رہا اے یار حقائق بیان کر رہا ہوں اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے تو پھر لگا قرآن پہ فتوہ میں گستاخی تو کہا رہی نہیں تھا اب دوسرے دن سپا سلار بن گئے حضرت عمر بن خطاب میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں یار میں کوئی لڑائی کرنے آیا میں کھول کے دکھاؤں گا اب حضرت عمر بن خطاب علم بردار بنے حملہ کیا مرب صاحب آئے لشکر واپس تشریف لے آیا اور جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے لشکر واپس آیا ہے نا یعنی سپا سلار کی اور سپاہیوں کی آپس میں جو گفتگو لکھی ہوئی ہے ہماری کتابوں میں وہ تو میں پاڑی نہیں نہ سکتا نہ جانے کون مارد کافر کہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا بردار ہیں انتالیس روز تک انتالیس روز تک میرے آقا علمدار چینج کرتے رہے کمانڈر چینج کرتے رہے بار 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 کرتے رہے حضر جی تجھے یہ تکلیف ہے کہ علم علی کا کیوں اوہ ہم سے کیوں لڑائی کرتا ہے میرے آقا نے علم علی کے علاوہ پہلے دوسروں کو دیا تھا یہ علاق بات ہے کہ وہ علم سمار نہیں سکے جب انتالیس دن گزر گئے نا تھرٹی نائن ڈیز پاسٹ اوے جب انتالیس دن گزر گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ سینہ ٹھنڈا نہیں وہ سلمان فارسی کا یہ سلمان فارسی پتہے کون ہے صحابی ہیں اچھا ایک علمی بات تھوڑی سے سمجھا دوں آپ کو سمجھا دوں ایک طبقہ ہوتا ہے صحابہ کا اور ایک طبقہ ہے طلاقہ کا یعنی ایک صحابہ کا طبقہ ہے اور دوسرے ہے طلاقہ کا جو طلاقہ ہے نا وہ صحابہ نہیں میں اور آسان کرتا ہوں یہ طلاقہ تلیق کی جمع ہے اور تلیق کا مطلب ہوتا ہے ازاد کرنا مثلا اور سادہ کرتا ہوں کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری زندگی محمد اور عالی محمد سے جنگے کرتے رہے جب مکہ فتح ہوا مکہ تو جان بچانے کے لئے انہوں نے کلمہ پڑھ لی توجہ میں ترسلی ہے ان کے جرم اتنے تھے جرم جرم ان کے اتنے تھے ان کی جرم کی فرست اتنی لمبی تھی کہ ان کی گردنیں کاتی جانی تھی چونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ساری کائنات کے لئے رحمت بن گیا ہے حضور نے ان کو ازاد کر دیا ان کو مولوی صحابی نہیں کہتے ان کو طلاقہ کہتے ہیں چلو اور طریقے سے سمجھاتا ہوں اللہ نہ کرے بات سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں کوئی بندہ جب اپنی وائف کو طلاق دیتا ہے تو کہتا ہے جہاں طلاق 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 اس کا کہہ مطلب ہے طلاق کا میری طرف سے تو ازاد ہے پتا چلا یہ صحابی نہیں مولوی یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں کچھ ایسے بھی ملتے ہیں کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنانِ رسول جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ تلیق نہیں سیابی ہیں وہ جب انتالیس دن گزر گئے حضور کے قدموں بھی آ کر رونا شروع کر دی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان کیوں روتا ہے سلمان فارسی رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں بات آپ کی عزت پہ آگئی ہے توجہ ذرا مرتب رکھئے گا آپ کی عزت پہ آگئی ہے آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ قلعے کو چالیس روز کے اندر اندر فتح کرنا ہے تو دن گزر گئے انتالیس تو جو حالات میں دیکھ رہا ہوں نا جنگ کے مجھے تو یہ کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا تو روتا اس لیے ہوں کہ بات آپ کی عزت پہ آگئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں سلمان روتا کیوں ہے ابھی عزتیں بچانے والا ہے نا میرے آقا فرماتے ہیں عزتیں بچانے والا ہے اے نہار والا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزتیں بچانے والا ہے یا علی ابن ابی طالب اے یا علی مدد کے منکرہ محمد کے مددگار کو علی کہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں علی آجا علی آجا تیری لڑ پہ گئی ہے اور جو محمد کی عزت بچائے نہ اسے حیدر قرار کہتے ہیں ایک جملہ دینا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے انتالیس دن جب گزر گئے انتالیس دن تو حضور علیہ السلام نے ایران کیا باسوائی یہ بخاری ہے بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں باسوائی ہر روز جاتے ہو آتے ہو علم لے کے بس ختم اب کل علم مرد کو دوں گا کل علم کل علم مرد کو دوں گا یارو بڑی عجیب بات نہیں یار سلاللہ یہ انتالیس روز تک جن کو باری باری آپ علم دے کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے یارو میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں اگر پہلے ہوتی عورتیں آقا علیہ السلام عورتوں کو علم دے کے بھیجتے تو پھر فرماتے پھر حضور فرماتے ہیں پہلے چونکہ عورتیں تھی اب عورتوں سے فتح نہیں ہوا تو لہذا اب کل مرد کو دوں گا تو جب پہلے بھی علم لے کے جانے والے مرد ہی تھے تو حضور نے پھر یہ کیوں فرمایا کل علم مرد کو دوں گا اگلے جملے میں نہ لڑائی نہ جگڑا اے کوڑا تے امدان اگلے جملے میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا لئی سا بھی فرارن حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا یار سلاللہ کونسا مرد فرمایا جو میدان کا کرار ہے فرار نہیں ہوئے 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 یارو ایک مرد کی ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں ہم سمجھتے شاید مرد وہ ہے جس کی موچھیں بڑی ہیں یا مرد وہ ہے جس کی ہائٹ کوئی سات آٹھ فیٹ ہے یا مرد وہ ہے جو گھار آئے تو بیوی ڈر جائے میرے آقا فرمایا نہیں مرد وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے قرار ہو فرار نہ ہو اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے محبوب بھی ہے یہاں میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں سے ایک جملہ کہنا ہے جب حضور نے فرمایا کہ کال علم مرد کو دوں گا اب ساری رات صحابہ سوئے ہی نہیں اوہ یار میں کھول کے دکھاؤں گا حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میری زندگی بار کی نیکیاں بھی مولا لے لے اے کال فتح والا علم مجھے مل جائے حضرت سعج بن عبی وقاس اوہ بخاری پاڑے بخاری کے ٹھیکے دارو حضرت سعج بن عبی وقاس کہتے ہیں میری ایک نیکی بھی نہ رہے اے کال علم مجھے مل جائے یارو صحابہ ساری رات علم لینے کی دعائیں کرتے رہے مول بھی کہتے ہیں علم میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک بات کرتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے فرض کریں حالانکہ پہلے بھی حضور نے دیا تھا فرض کریں کال جو فتح والا علم ہے فرض کریں کال فتح والا علم پھر حضور حضرت ابو بکر کو دے دیتے حضرت عمر کو دے دیتے تھے یار خالد بن ولید کو دے دیتے ساتھ میں نبی وقات کو دے دیتے جب فتح والا علم بھی ان کو دے دیتے جاگنا ہے آپ نے میرے ساتھ تو یہ تو حضور کی سنت مسوا کو جیب پہ لگائے پھرتے ہیں پتا چلا حضور جیب پھرتے ہیں اگر فتح والا علم کالاکال سلام حضرت ابو بکر کو دے دیتے حضرت عمر کو دے دیتے خالد بن ولید کو دے دیتے ساتھ میں نبی وقات کو دے دیتے جیل پہ ہاتھ رکھ کے بات بتا اگر فتح والا علم ان کو مل جاتا خیبر ان کے ہاتھوں سے فتح ہو جاتا تو ہر سنی نے فخر کے ساتھ علم اپنے گھر پہ لگانا تھا تھے نہیں پتا چلا مولوی تکلیف تجھے علم سے نہیں علم والے سے ہے اور اگلی بات سنیں آقا علیہ السلام نے اگلی بات سنیں اگلی بات سنیں اگلی بات سنیں اچھا اگلی بڑی خاص بات اچھا اگلی بات سنیں آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو بنا کے علم دیا ہے نا یارو حضور نے علم دیا مولا علیہ السلام کو حضرت بلال نے بولو حضور نے حضور نے دیا کہ سلمان نے حضور نے تو پتا چلا اگر کسی کو تکلیف ہے نا کہ علم علی کے پاس کیوں تو مولوی جی یہ تیرا مرون ہے یہ تیری تکلیف ہے علم لینے والے پہ تو بنتی نہیں تیری یہ تکلیف پھر علم دینے والے پہ ہے علم دیا تو حضور نے ہے اور یہاں ایک بڑی خاص بات ہے جو صدات بیٹھے ان کے قدم چوم کے اچھا یہاں ایک بڑی خاص بات ہے صدات جو تشریف فرمائے ان کے قدم چوم کے توجہ کے ساتھ کہ میں نکتہ سمجھانے لگا ہوں یہ جملہ میرا جو ٹی وی پہ میں نے کہا تھا بڑا وائرل ہوا ہے کروڑوں لوگوں نے سنیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کی سمجھ آتا ہے کہ نہیں حضور نے دو ہی چیزیں ارشاد فرمائی کال علم مرد کو دوں گا کال علم یعنی علم کا تعلق مرد کے ساتھ مرد کا تعلق علم کے ساتھ بولو یار علم تھے مرد تیسری تھے گالی کوئی نہیں کال علم مرد کو دوں گا علم مرد کے ہاتھ میں حضرات میرے عقا نے فرمایا کال علم مرد کو دوں گا کال علم مرد کو دوں گا حضور کے اعلان کے بعد خیبر کے میدان سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تقدیب ہے اور علم سے بھی تقدیب ہے علم ہوتا ہی مرد کے ہاتھ میں ہے اچھا یہاں ایک اور بڑی خاص بات دینے لگا ہوں بڑی خاص بات یہ جو کرکٹ ہے کرکٹ خیل ہے نا اس کے جو فاؤنڈر ہیں گورے ہیں گورے انگلینڈ انگلینڈ کی اجاز ہے یار کرکٹ جب دو ٹیموں کے درمیان میچ ہوتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ بہا سمجھئے گا دو ٹیموں کے درمیان جب میچ ہو رہا ہوتا ہے گیارہ گیارہ خراری ہوتے ہیں دونوں کے ملالے تو ٹونٹی ٹو بار گئے اب جب دونوں میں میچ ہوتا ہے تو جو دونوں ٹیموں میں سب سے آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمس دینا یعنی سکور بھی اچھا کرے خراری بھی آؤٹ کرے فیلڈنگ بھی اچھی کرے یعنی جو سب سے عادلہ کارکردگی دکھائے اسے ایک انعام دیا جاتا ہے اس کے لئے کہ ٹرم یوز ہوتی ہے مین آف دی میچ بولو مین آف دی یہ مین انگلیش میں مرد کو کہتے ہیں اوپا یا اوپا یا گورے کو بھی سمجھا ہے جو کارکردگی دکھائے وہ مرد ہوتا ہے جو زیرو پہ اوٹ ہو جائے وہ مرد نہیں ہوتا آ میرے پاس اوئے بدر کا مارکہ پڑ مین آف دی بدر علی احد پڑ مین آف دی احد علی مین آف دی خندق علی مین آف دی ہنین علی خیبر کے ٹیسٹ میچ میں بھی مین آف دی میچ علی اوئے مردی یہ تھا اوئے ہوئے او مردی یہ تھا یار ان کے علاوہ مجھے بتائیں میں نے جتنے آپ کے سامنے حوالے دیئیں ریفرنسز دیئیں کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ کا دیا ہے بولو یار تو پھر علم شیعہ کا ہے بولیں ہماری سیاہ ستہ بری پڑی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے جب میرا بیٹا مہدی آئے گا نا اس کے ہاتھ میں جو علم ہوگا نا بولوی اوہ یہ کالے ہی ہو نہیں ہرا نہیں میں سیاہ ستہ دے رہا ہوں یار ریاستہ سیاہ ستہ اور اگلی سنا حضرات اے لہور والا اہل سنت کی ستر کتابیں دیتا ہوں میرے آقا نے فرمایا قیامت کے روز جو لیوائے حمد وہ علم وہ پرچم وہ جھنڈا وہ فلیگ جو علی کے ہاتھوں میں ہوگا سارے نبی اس علم کے نیچے ہوں گے مالوی اور علموی کالائی اورہی حلالی ہونا ہوئے 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 پھر کہنا علم شیعہ کا ہے علامہ ناصر حسین آلہ حسینی آف تلہارا وہ اسی اسی ناروں میں تشریف لے آیا انہوں کو خوشحام دیت کہتا ہوں بھا سلام آلہ حسینی آلہ حسینی آلہ حسین آلہ حسینی آلہ حسینی آلہ حسینی آلہ حسینی لیکن وہ ایک نکتہ سمجھا گیا اپنے ٹائم میں اندر میں جانے لگا ہوں وہ ضرور سمجھانے اور بس میں ایک دو منٹ میں وہ سمجھا دوں گا یعنی ٹی ٹونٹی بھی نہیں دوں گا سپر آور دوں گا ہوئے ہوئے اور یار کوزے میں سمندر کو بند کر دوں گا ٹیسٹ بندے نہیں نہ اوڈی آئی نہ ٹیسٹ نہ ٹی ٹونٹی سپر آور وہ چھے ایک گھنے ہیں یار اب پہلی گھنے اور لگیجے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سورہ توبہ آیت نمبر ڈبل ون نائن اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا یا ایوالدین آمرو اے ایمان والو سو کے قریب قرآن کی یاد ہے راؤنڈ اباؤٹ جس میں اللہ نے کہا اے ایمان والو تو جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو تب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ اور یا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے کہنے تھے میں اور آپ وہ ہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا جو مرتے دم تک محمد اور علی محمد کے بفادار رہے وہ ہی تھے نا اب دوسرے جملہ سنیں اے نبی کے صحابیوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کن کو کہہ رہا ہے سیح ابا کو یار تو اگر سارے ہی مولوی جی سچے تھے اللہ پھر مزاق کر رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب ہیں ہی سارے سچے فرض کرے میں کہتا ہوں جو گجرات والے ہیں ادھر ہو جائے ادھر تو اگر سارا مجمعی گجرات کا ہو تو آپ کے ہیں حضور صاحب یہ سارے گجرات والے ادھر کیا ہو تو جب مجمع ہونا مکس خاصاندھی گالے آماغ گجرات والے لاہور والے ٹھیک ہو گیا پنڈی والے مانگا منڈی والے پتوکی والے اکارا والے جب مجمع ہونا مکس تو مکس مجمع کو کہوں گا کہ بھئی گجرات والے ادھر ہو جائیں تو پتہ تیلا مولوی جی وہ بھی مجمع تھا مکس ہائے 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 تو مکس مجمع کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی کے صحابیوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہ جاؤں اسی آیت کے زیل میں امام جلال الدین سیوتی کی تفسیرہ در منصور اسی آیت کو کھولیں تفسیر در منصور پہ آجائے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں سنو آپ روایت کرتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی حادہ ال آیا ما السادقین ہوا علی ابن عبی طالبین یعنی ماہا علی ابن عبی طالبین حضرات عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے اے نبی کے سیابی جو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سب سے بڑے سچے کا نام علی ابن عبی طالب ہے اللہ کہہ رہا ہے اے ابو بکر اے عمر اے عثمان اے خالد اے ساد اے بلال اے سلمان اے مقداد اے ابودر اے جاپر اے امار علی کے ساتھ ہو جاؤ علی کی میجت میں آ جاؤ علی کی نوکری میں آ جاؤ علی کی چاتری میں آ جاؤ علی کی غلامی میں آ جاؤ علی کی سندت میں آ جاؤ علی کی رفاقت میں آ جاؤ اچھا جو پہلے درجے کا سچا ہوتا ہے میں نے سپیڈ بڑی تیز کی ہوئی ہے جو پہلے درجے کا سچا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صادق جو صادق سے بڑا سچا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صدیق جو سب سے بڑا سچا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صدیق اکبر جاگو یار کیا کہتے ہیں یہ صدیق اکبر نا یہ سچے ہونے کی ایکسٹریم ہے لاسٹ باؤنڈری ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا یار جب اللہ کی بڑائی کی بات کرتے تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہے اللہ صاحب سے اللہ سے بڑا ہے کوئی بس اکبر آ گیا اب اس کے اوپر کچھ نہیں صدیق اکبر لو جی میں مقصر کر رہا ہوں ورنہ میں نے کوئی دو سو کتابیں پڑھنی تھی اے کرنے لگا جے سینہ چھوڑا اپنے سیال کوٹی سٹائل میں حضرات اے نہور والو پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہوں اور چیلنج پرماننٹ ہے ٹائم قیامتہ کے لیے ہے پاک محمد کے بعد آدم سے لے کے کائنات کے آخری انسان تک پوری کائنات میں انبیاء سمیت پاک محمد کے بعد جو صدیق اکبر ہے اس کا نام علی ابنہ ابی طالب ہے آئے 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 وہ سام سے بڑا سچا ہے اس کا نام علی ہے اچھا مولوی صاحب سے کہے لڑائی نہ نہ کرے اور یار گولیا نہ چلائے مجھے سنیہ سے نہ نکالے اور یار فتوے نہ نہ لگائے وہ حدیث لاکے میرے موہ پہ مارے حدیث لاکے میرے موہ پہ مارے کے اے ویخ حضور نے فلاں کو کہا تھا کہ یہ صدیق اکبر ہے میں بات صدیق اکبر کی کر رہا ہوں صدیق کی نہیں چلو میں اور سان کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کے سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور عالی محمد کے وفادار ہیں وہ سارے صدیق ہیں اور بولو یار بلکہ صدیق تو میں اور آپ ہی ہو سکتے ہیں اور پڑھو قرآن پڑھو اللہ نے فرح اللہ نے کہا جو اللہ کو مان جائے امان لے اس کے رسولوں پہ وہ صدیق ہیں کبلہ آپ اللہ کو مانتے ہیں کبلہ اللہ کو مانتے ہیں اپا یا اے جو صدیق اللہ کو مانتے ہیں صدیق ملک صاحب رسولوں کو مانتے ہیں صدیق اللہ کو مانتے ہیں صدیق رسولوں کو مانتے ہیں صدیق پتا چلا جو اللہ اللہ کے رسول کو مان لے حضر جی وہ صدیق تو ہو سکتا ہے مگر پوری دنیا میں صدیق اکبر پاک محمد کے بعد علی ابن عبدانب ہے بلکہ قرآن پڑھے کسی نبی کو بھی صدیق اکبر نہیں کہا پاک محمد کے علاوہ قرآن پڑھے سورہ مریم آیت نمبر 4141 41 وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ قَانَ الصِدِّقَ النَّبِيَ اے حبیب قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں بس ختم ہے بے شک وہ صدیق نبی تھے صدیق اکبر اب بولو چھوڑا سے آگے جائیں آیت نمبر 57 پہ چلے جائیں وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ اِدْرِیسَ اِنَّهُ قَانَ الصِدِّقَ النَّبِيَ اِدْرِیسَ کا ذکر کریں بے شک وہ بھی صدیق نبی تھے حضر یوسف علیہ السلام کو اے صدیق اب بولو یار پوری کائنات میں فقط ایک ہی ہستی ہے جس کو پاک محمد نے کہا صدیق اکبر حضرت ابودر کی فاری روایت کرتے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو میرے آقا فرماتے ہیں علی میری ساری امت میں صدیق اکبر تُو ہے فروق آدم تُو ہے حق پر باطل کے درمیان فرق کرنے والا تمیت کرنے والا تُو ہے جدہ تُو کھڑا ہوگا اُدھر حق ہوگا جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا اچھا میری ایک اپنی ربائی ہے بولنے کے ساتھ لڑائی نہ کریں ایک ایک بسرے پر میں نے ایک حدیث پر ہوئی ہے سنا دوں آپ کو عظمتِ کردار نہ ہو تو کوئی موتبر نہیں بنتا عظمتِ کردار نہ ہو بولو تو کوئی موتبر نہیں بنتا علم و فضل و حکمت کی عطا نہ ہو تو کوئی رہبر نہیں بنتا ملا کے بنانے سے نہیں بنتا یاسین جب تاکہ اللہ نہ بنائے غی صدیقِ اکبر نہیں بنتا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صدیقِ اکبر بنایا نہ اس کا نام علی ابن عبی طالب ہے اگر میں سو اسے بھی کروں سوہ کروڑ ماہ حصہ بھی نہیں آپ کو سنایا بات بس ختم کرنے لگا ہوں دو ہستیاں میرے پیچھے آکے بیٹھ گئیں ایک ہی جملہ میں نے دینا ہے مردوں میں جو سب سے بڑا سچا ہو اسے کہتے صدیقِ اکبر اور جو عورتوں میں سب سے بڑی سچی ہو اسے کہتے صدیقہ تلقبرا اب میری نہ نہ مانیں ام آئشہ صدیقہ کی مال لیں ام المومنین حضرتِ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں جس کو امام طبرانی لے کے آئے آپ حرمتی مان رئی تو احد اصدق من فاطمہ تغیرہ بیہا لوگوں میں نے پوری کائنات میں فاطمہ تزہرہ کے بابا کے بعد فاطمہ تزہرہ سے بڑا سچا کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے اور یہ ام آئشہ صدیقہ کہنی ہے یار اور جب آئچہ مباللہ میں یہ گئے تھے بی بی سچی مولا علی حسنین کریم ہیں گئے تھے کے نہیں تو اللہ نے کیا کہا بڑی خاص بات ہے آخری لائن ہے میری بڑی خاص بات اللہ نے کیا کہا ان پانچ کو کھڑا کر کے کعپت کیا کرنا ہے جھوٹوں پہ لانت کرنی ہے یہ لامہ سا بیٹھے ہوئے قرآن کی بڑی انٹرپیٹ کرتے ہیں یہ بھی بڑی شرح کرتے ہیں عربی کا ایک اصول ہے جس کو خاص کرنا ہونا ناکرہ سے نکال کے معرفہ کرنا ہو اس کے شروع میں لگاتے ہیں علی فرلام یا اللہ یہ نہیں کہا کہ لانت اللہ علا قاضبین علا القاضبین زالی کا کتاب زالی کا کتاب بھائی بھی کہہ رہا ہے نہیں زالی کا الكتاب یعنی الكتاب اگر زالی کا کتاب ہوتا تو پھر ہر کتاب میں شک نہ ہوتا الكتاب یہ خاص کتاب الخطیب خاص خطیب الحسینی یہ خاص خطیب القادری خاص قادری السید خاص سید انقاضبین یہ خاص جھوٹے نہیں سمجھے یار میری بات آپ نے کسی سے پوچھا یار نماز پڑھی ہے اس نے پڑھی کوئی نہیں کہا پڑھ کیا ہے جھوٹا ہے کہ نہیں اللہ نے کہا جھوٹا کہو لانتی نہیں آپ نے کسی سے پوچھا بھی روزے سے ہو روزے سے کوئی نہیں کہتا ہاں روزے سے ہو اللہ کہتا ہے جھوٹا کہو لانتی نہیں کسی گریب کو فنہ کھلایا وہ کہے گا ہاں دس لوگوں کھلا کے آؤ اللہ کہتا ہے جھوٹا کہو لانتی نہیں مولا اس نے نماز نہیں پڑی جھوٹ بولا تو نے کہا جھوٹا کہو لانتی نہیں اس نے رودہ نہیں رکھا جھوٹ بولا تو نے کہا جھوٹا کہو لانتی نہیں اس نے خانہ نہیں کھلایا تو نے کہا جھوٹا کہو لانتی نہیں ادھر کہہ رہے جھوٹے ہیں لیکن لانتی سمجھ نہیں آئی اللہ نے کہا سمجھو حلامی سمجھ نہیں جائی جی مولا فرمایا جو محمد کے سامنے آجائے جو زہرہ کو جگلانے آج ہے جو علی کے سامنے آج ہے جو حسن کے سامنے آج ہے جو حسین کے سامنے آج ہے جو پانچ تن پاک کے سامنے آج ہے قلبی لانتی ہے آدمی لانتی